بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ آپ بھائیوں کو خوش رکھے اور غموں سے دور رکھے اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ بھائیوں کی بہنوں کی دلی مرادیں پوری کرے آمین دو دن پہلے مجھے تین چار ریکویسٹیں مصود ہوئی تھی کہ مطلب اس ٹاپک سے ویڈیو بنائی جائے ٹاپک کیا ہے کہ انسانی نظروں سے کیسے غائب ہو سکیں یہ عمل میں نے کبھی خود نہیں کیا کہ انسانی نظروں سے غائب ہو سکیں لیکن یہ عمل میرے پاس موجود ہے میرے بزرگوں نے مجھے دیا تھا یہ عمل تو سوچا آپ بھائیوں کی ریکویسٹ پر یہ عمل آپ بھائیوں کو پیش کیا جائے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ عمل نیایتی خاصہ مشکل ہوتا ہے یہ عمل مشکل اس طرح میں ہوتا ہے یہ نکے جنات وغیرہ حاضر ہو جاتے ہیں مطلب اس میں کامیابی بہت کم لوگوں کو ملتی ہیں مطلب اگر سو بندوں نے یہ عمل کیا ہے تو دو یا تین بندوں کو مطلب کامیابی حاصل ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ عمل میں نے خود نہیں کیا اس لئے میں آپ کو اس کی مطلب کوئی گرنٹی وغیرہ نہیں دے سکتا کہ آپ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ مجھے کبھی ضرورت پیش نہیں آئی کہ میں یہ عمل کروں تو اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو میں عمل کر سکوں جو عملیات میں نے پہلے کی ہے ان سے کام چلا لیتا ہوں تو ابھی مزید عملیات کرنے کے لئے وظیفہ کرنے کے لئے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس لئے میں یہ عمل نہیں کر پایا اور نہ تبھی ضرورت پیش ہوئی تو اب بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا جو یہ عمل کرنا چاہے وہ یہ عمل کرے یہ کہ یہ اپنی قسمت اضمائے اللہ اللہ آپ لوگوں کو کام یاب کرے گا میری دعا ہے ٹھیک ہے تو آئیں چلتے ہیں عمل کی طرف عمل کی آئے عمل صرف اور صرف پندرہ دن کا عمل ہے زیادہ دنوں کا عمل نہیں ہے چیلیس دن کا نہیں ہے صرف اور صرف پندرہ دن کا عمل ہے کرنا ہے کہ آپ نے چاند کی جو مطلب دن جو ہے چودہ ہو دن کی چودہ ہو اور رات جو ہے پندرہ دن کیوں مطلب آج چودہ ڈیٹ ہے تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے دن مطلب چودہ کا ہوگا اور رات پندرہ کی ہوگی ٹھیک ہے اس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹین ہزار بار یہ عمل پڑنا ہے جو سکریم پہ آپ بھائیوں کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ عمل ہے یہ پڑنا ہے روز کو ایک ٹائم مخصوص کر کے ایک کمرے میں بیٹھ کے ٹھیک ہے جی اول آخر ساتھ دفعہ دور پاک پڑھ لیں پڑھ کے یہ عمل آپ نے تین ہزار مرتبہ روز رات کو پڑنا ہے ٹھیک ہے جی جی جیسے ہی آخری دن ہو پندرہ دن ہو مطلب اس دن آپ نے میم کی خوش کلکڑی لے لینی ہے یہ پہلے ہی آپ توڑ کے رکھ لیں دوم میں اس کو ڈال دیں ٹھیک ہے پندرہ دن مسوکتی رہے گی پندرہ دن کے بعد اس کو اس لکڑی کو آپ نے دیسی کی کے اندر تر کرنا ہے اچھی طرح ٹھیک ہے اس کو آگ میں جلا دینا ہے اس کی جو راک ہوگی پندرہ دن ٹھیک ہے جی پندرہ دن اس کی جو راک ہوگی آپ پڑھائی کریں گے اور اس کے اپر پھونک ماریں گے اس راک پہ اور اس کا تلک بنا کے ماتھے پہ لگائیں گے جس کے بھی پاس جائیں گے جب تلک لگا رہے گا انسانی نظروں سے غائب ہو جائیں گے آپ ٹھیک ہے جب بھی آپ کا من کرے تین ہزار بار یہی تلسم پڑھ کے اس راک پہ پھونک ماریں اور اس کا تلک بنا کے ماتھے پہ لگا لیں جب تک لگا رہے گا آپ انسانی نظروں سے غائب رہیں گے ٹھیک ہے جی قسمت اتباع کے دیکھیں ازمانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے پہلی بار میں کامیاب ہو جائیں ہو سکتا ہے نہ بھی ہو ٹھیک ہے دوسری دفعہ کر لیں گے یہی عمل افتہ دو چھوڑ گے لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ قسمت اتباعیں ہو سکتا ہے آپ کی قسمت جاگ جائے پہلی باری میں ٹھیک ہے جی تو یہ عمل کریں جو اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کمیس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس عمل کی ہر ایک کو اجازت ہے اس عمل کی اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے جو بھائی کرے اس کے مجھے لازمی بتائے کہ اس کے رزرٹس کیا ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ مجھے خود نہیں پتا اس کے رزرٹس کیا ہیں کیونکہ یہ عمل میں نے خود نہ کبھی کیا ہے اور نہ ہی کبھی کسی کو کروایا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگیں یہ فرمائش تھی اس لئے یہ عمل میں نے پیش کر دیا ہے تو آپ بھائی کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کامیاب ضرور کرے گا لیکن عمل کو کرنے کے لیے آپ کو اس پر کامل یقین پورا پورا یقین ہونا ضروری ہے پھر بھی پھر ہی کوئی عمل مرلہ جا کے اثر کرتا ہے بغیر یقین کے عمل کبھی بھی اثر نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے جب یہ عمل کریں آپ پہلے اپنا پورا یقین بنالیں اس عمل پہ اس کے بعد آپ جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہی ہوگی اس عمل کو یقین کر کے شروع کریں اللہ آپ بھائیہ کو کامیاب کرے اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اوکے اللہ حافظ